موسیقی 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 ساف پانی میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن میجورٹی اس میں اگین بات بہی ہے کہ کنٹیمنیٹڈ یا اسٹیگننٹ اس میں کنٹیمنیٹڈ یا فریش وارٹر کی بات نہیں ہے اسٹیگننٹ اسٹیگننٹ جہاں پانی رکا ہوا ہے فار اگزامپل اگر آپ کے علاقے کے اندر جس طرح لوگ کچھرہ باہر پھیکتے ہیں اور ماشاءاللہ بغیر دیکھے پھیکتے ہیں کھڑکی کھولی اور کچھرے کی تھیلی اڑتی بھی آئے گی یا اگر آپ گاڑی کے اندر ہیں تو بڑی اچھی باتیں بچ جائیں گے ورنہ آپ کے وہ سر پہ بھی کر سکتے ہیں اپارٹمنٹس میں ہے تو ایک بڑا ٹرینڈ ہے اور سب سے بھائیہ درکت ابھی کچھ نہیں پہلے میں نے دیکھی پانی بھی سکت دیتے ہیں نہیں بچے کا ڈائپر چینج کیا اور وہ ہی اٹھا کے باہر نیچے ایک صاحب آفیس جا رہے تھے ان کے موہ پہ بچے کا ڈائپر اب اس کو دیکھ کے اب آپ آسمانی آفاد کی بات کر رہے ہیں یہ بتائیے یہ چیزیں تو وہ ہیں جہاں پر پبلک خود اتنے تو سنس آف رسپانسیبیلٹی اتنے تو ذمہ داری کا احساس اس میں پڑے لکھے ہونے کی بھی ضرورت نہیں ایک کہنا چاہیے کہ مینرز ہیں یا ایک طور طریقے ہوتے ہیں کہ بھائی اگر میں کچھرا بھارت بغیر دیکھے پھیکوں گا تو کسی کے سر پہ بھی گرے گا ہو سکتا ہے وہ بیمار آدمی ہو سکتا ہے وہ بڑھا آدمی ہو نوجوانوں کا غصہ آئے گا پھر وہ لڑائی ہوگی ایک کیوس خام خواہ کا کھڑا بس وہ ہاتھ یہ ہے کہ ہم گورنمنٹ پہ بہت بلیم کرتے ہیں ہمیں اپنا بھی اعتصاف کرتے ہیں ایک بات بہت اچھی کہی تھی جنہیں جمشے صاحب کو دیکھ رہا تھا میں ٹی پہ وہ کہہ لیں جب آپ یہ انگلی اٹھاتے ہو تو یہ تین انگیاں دیکھو یہ تمہاری طرف ہیں اپنے ایک انگلی اٹھائی ہے لیکن تین دفعہ اپنے آپ کو چیک کرو کہ غلطی تمہاری تو نہیں ہے بارشوں پہ بات ہو رہی ہے بارشوں پہ ہی بات کریں گے مزید لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ہماری اب تو ریگلر کالر ہو گئی پچھلے تین دن سن کی ریگلر کالر آ رہی ہے ڈاکٹر ایرام لاہورس اسلام علیکم ڈاکٹر صاحبہ اسلام علیکم اسلام جی کیسے آپ ٹھیک ہیں جناب کل بلیڈنگ گام کے لیے تو آپ کو مجھے بلانا چاہیے آری آپ آ چاہیے نہیں بینکیو جی اچھے یہ میڈکل امیجنسیز کا ڈاکٹر یہ ہے کہ ہمارے میں اتنی اوارنس ہے نہیں کہ روڈ سائیڈ ایکسیڈنس ہو رہے ہوتے ہیں بلکل and we just pass by کہ ان کو ہلپ کرنے کے لیے we don't stop کہ کوئی نہ کوئی بلندر نہ ہو جائے ہمارے ساتھ کہ اتنے ہمارے ٹروریس یہاں ہوئے ہیں بلکل تو اس کے لیے آپ کچھ کہیں ڈاکٹر definitely آج اس پہ ہی بات ہوگی روڈ ٹرافک ایکسیڈنس آر ٹی ایس کے اوپر بھی بات ہم کریں we don't help them کہ ہم لوگ pass by کر جاتے ہیں me myself ہم بھی گزر جاتے ہیں کہ پتہ نہیں اندر سے کیا نکلائے ہم نہیں ڈرتے ہیں پولیس والے جو بات میں پھر بیڑا غرق کرتے ہیں ہم لوگوں کا جی پولیس سے بھی تو ڈرتے ہیں نا کہ بات میں پولیس کیس بن جائے گا مدب نیکی کر دریہ میں ڈال یہ بھی مسئلہ ہے بلکل ابھی بات کرتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے بہت شکریہ اور آپ خیریت سے ہیں آپ کی گھر والے صاحب خیریت سے ہیں اللہر پہ شکریہ اور definitely جب کراچی آئے گا ہم سے ضرور کانٹیک کیجئے یہاں کبھی لاہور آئے تو ہم آپ سے ضرور کانٹیک کریں گے فیس بک پہ آپ ہمارے کلینک آن لین کی ویب سائٹ پہ ضرور آ جائے گے ضرور ٹھیک ہے ہماری تو فیملی بڑھتی چلی جا رہی ہے ماشاءاللہ پرگرام اتنا اچھا ہے وی تو ماشاءاللہ بڑھنا چاہیے برا یہ تو خرم ہے نہیں بتا لیکن ہم فیملی اپنے بڑھا رہے ہیں سونا اسے بھی بارش میں وہی بات میں دوبارہ آ رہا ہوں اگر کہیں پانی جمع ہے آپ کو اترنا پڑے تو کیا precautions لینی چاہیے ہیں دیکھیں پہلی بیعت تو یہی ہے کہ کوشش کریں اگر گاڑی خراب ہو گئی ہے تو precautions تو سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہو سکتے کہ آپ پانچے اوپر کیجئے اور باہر اتریئے آپ کے پاس اور کچھ سوکھی جگہ ہے نہیں ٹھیک ہے لیکن اگر آپ نے گاڑی اگر آپ پیدل چل رہے ہیں تو کوشش کریں کہ ان راستوں کو اختیار کریں جہاں پر خوشکی ہو ٹھیک ہے گہرہ پانی جہاں پر بھی ہو اس کو کوشش کریں کہ اس کے اندر صرف شغل کے لیے کہ جناب ہم بچے جس طرح اچھالتے کٹے بھاگتے ہیں کوئی منھول وہاں پہ کھلا ہو اب اندر منھول کھلا ہو ہے اندر تو یہ بڑا خطرناک چیز ہے ٹھیک ہے نا چھوٹا بچہ اگر منھول میں گیا تو پتا بھی نہیں چلے گا کدھر گیا ٹھیک ہے تو یہ تو ایک بہت ضروری ہے کہ جو گہرا پانی ہے جس طرح اکثر یہاں ہمارے کراچی کی سڑکیں جس طرح بنائی جاتی ہیں تو وہ پانی جو ہے وہ سیوریج کی طرف جانے کے بجائے وہ دوسری سائٹ پہ جمع ہو جاتا ہے اور ایک طرف پانی کھڑا ہوتا ہے ایک طرف تھوڑا سا بہرحال سوکھا یا کم پریفر کریں تو پریفر کریں کہ پانی کی طرف نہ جائیں آپ سائٹ سے نکلیں اچھا دوسری چیز یہ کہ اگر تو آپ دیکھ رہے ہیں کوئی تار ٹوٹا پڑا ہے بجلی کا کوئی تار گر گیا ہے تو کوشش کریں اس طرف سے نہ گزریں جب تک یہ کنفرم نہ ہو جائے کہ ہاں بھئی اس میں کرن نہیں ہے امید یہ ہے کہ بجلی آتی نہیں ہے ہمارے ہیں تو کرن نہیں ہوگا یہ بھی بیسنگ ان ڈیزگائز ہو جاتا ہے یہ ایک بیسنگ ان ڈیزگائز ہے کہ وہ بجلی ویسے ہی نہیں ہوگی پھر بھی کیا پتہ بجلی والے بجلی ایسا میں آپ کو بتاؤں ہمارے علاقے میں دن کے وقت جو ہے نا میں نے دیکھا تھا جو سٹریٹ لیٹس نہیں مہان ہوتی ہیں جس وقت بجلی نہیں چاہیے ایسی روڈ شیڈنگ نہیں ہے دن میں بھی لائٹ جلتی ہے ہمارے اور جس وقت درات میں لائٹ چاہیے ہوتی گھروں میں لائٹ نہیں ہوتی بلکل یو ایس صحیح ہے تو بجلی کا کچھ بتانی ہے جس وقت ہمیں بجلی نہیں چاہیے بہت بجلی موجود ہو روک سب اگر جیسے چھے آٹھ لوگ جا رہے ہیں آپس میں گروپ کی فارم میں جائیں یہ دوسرا کا ہاتھ پکڑ لیں ٹھیک ہے کہ خدا نہ خاصت ہے کہ کوئی آدمی اگر گٹر کے اندر یا مین ہال میں پیر چلا جائے تو دوسرا آدمی اس کو پکڑنے کے لیے کھڑا وہ ہو اگر اکیلے جا رہے ہیں تو ساتھ میں اگر ہاتھ میں کوئی لکڑی یا کوئی ایسی سٹک لے لیں تاکہ اور پانی گہرا ہے راستہ صاف مل ہی نہیں رہا ہے اور جانا ہی ہے اس گہرے پانی سے اگر ممکن ہے تو کوئی ایسی سٹک یا چھڑی ہاتھ میں لیں جس کو آپ زمین پہ لگاتے جائیں تاکہ اگر کئی مین ہال ہے تو آپ کو پتہ چلتا ہے یعنی جس طرح ہم اگر بارش کا سیزن ہے تو ایک چھتری اگر گاڑی میں رکھ رہے ہیں تو ایک کوئی سٹک بھی رکھ لیں گاڑی میں اور دوسری بارے قدم لے لے کے پانی میں نہ چلیں تھوڑا پیر کو گھسیٹ کے چلیں گے تو اس میں فائدہ ہی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے اندر کوئی پتھر پڑا اگر آپ نے قدم اٹھا کے رکھا آپ کا پیر غلط پڑا ڈس بیلنس ہوئے آپ گر سکتے ہیں تو اگر آپ اس کو تھوڑا گھسیٹ کے رگھڑ کے چلیں گے تو وہ پتھروں پہ پیر پڑھنے کا بھی امکان کم ہے دوسری بات یہ کہ مین ہال میں بھی ڈائریک پیر پڑھے تو زیادہ خطرناک ہے اگر آپ تھوڑا سا سلائٹ کر کے لے کے جائیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا بھائی آگے کوئی گہرائی ہے یہ اصل میں ہے تو بہت چھوٹی سی بات لیکن خدا نہ خاصتا کوئی جب جائے بارشوں میں مینہول کے اندر جائے بہت خطرناک ہے لوٹ صاحب مزید باتیں کرتے ہیں اور میں آپ سے سائن بوٹس کا ضرور پوچھوں گا کیونکہ میں کہ وہ پورے پاکستان جب گھومتا ہوں تو ہر جگہ پہ بالکل ٹائٹانیک جتنے سائن بوٹس مجھے نظر آتے ہیں ابھی بھی میں زمزمہ کے علاقے میں تھا اور اتنا بڑا سائن بوٹ تھا میری گاڑی میچے تھی آپ اور سائن بوٹ لگا رہے تھا مجھے یہ میں سوچ رہا تھا کہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اگر کوئی آندھی آئے یا کوئی مسئلہ ہو یہ سائن بوٹ اس وقت گر جائے تو اس وقت تو وہ وہاں دیسانے لوگ کھڑے میں سب کوئی جان لے اس وقت وہاں ساتھ موجود ہیں ظلفقار صاحب اسلام علیکم ویلیم سانسر کیا حال ہے آپ الحمدللہ آپ خیریت سے ہیں بہت اللہ کا شکر ہے آپ سنائے جناب آپ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے جناب اگر کسی کے سینے میں درد ہوتا ہے اگر ہم اس کو ہارٹ اٹیک کی گولی دے دیں تو اس سے کوئی مسئلہ تو نہیں ہو اور گولی سے اگر اس کو ہارٹ اٹیک نہیں دی ہوا تو ہارٹ اٹیک کی گولی دے دیں اگر سینے میں درد ہے بہت اچھا کوئی سنائے بہت شکریہ ابھی پوچھ لیتے ہیں بہت شکریہ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ ایک امرجنسیا میں ڈسرس کر دیں اس کا ہارٹ اٹیک کر دیں یہ کہتا ہے اس جو سائن بوڈز اتنے لگے ہیں آپ نے دیکھیں شہر میں میری نظر میں یہ اللیگل ہونا چاہیے نہیں آپ نے بھی دیکھیں شہر میں رہ رہے ہیں تو آپ دیکھیں پہشلی دفعہ جو طوفان آئے تھے اس میں زیادہ تر یہ سائن بوڈ گرے تھے اس نے جانی نقصان کیا تھا مالی نقصان نیچے جو گاڑیاں کھڑی ہیں یا جن کے بچاروں کے چھوٹے ٹھیلے ہیں یا چھوٹی دکانے ہیں یہ اتنے بڑے سائن بوڈ ہیں اتنے ہیوی ہوتے ہیں کہ جب یہ گریں گے اس پر سب غائب ہو گئے تھے اس کے بعد جب لوگ مر گئے ہیں سب غائب ہو گئے تھے وہ جگہ قائم تھی تو گرمنٹ نے پھر پیسے شاید کمانے انہوں نے دوبارہ اس کو رینٹ پہ دے دیا وہ پھر سائن بوڈ لگے ہوئے ہیں ورنہ یہ جو بڑے سائن بوڈز ہوتے ہیں عام طور سے یہ شہر سے باہر یا ہائی ویس پہ لگتے ہیں ٹھیک ہے شہروں کے اندر جو سائن بوڈز جہاں جہاں جو اچھے سیولائز جگہوں پہ میں گیا ہوں یہ جو شہروں کے اندر سائن بوڈز ہوتے ہیں وہ عام طور سے آپ کے اپنی ہائٹ پر ہوتے ہیں یا اور ان کا ایک اسپیسیفک سائز ہوتا ہے جو اتنا زیادہ ڈیمیجنگ نہیں ہوتا کہ اگر گر جائے تو کسی نقصان پہنچائے اور کوشش یہ کی جائتی کہ وہ دیواروں پہ لگیں اور اگر وہ سڑک پہ لگے ہوئے ہیں بغیر کسی سپورٹ کے تو وہ اتنی ہائٹ پہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ گرنے سے نقصان پہنچائے یہ چیز تو ایسی ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ جو لوگ یہ سائن بوڈ بناتے ہیں یا جو اس کی اجازت دیتے ہیں کیا وہ یہ بناتے وقت یہ سوچتے نہیں کہ اس سے کیا نقصان ہو سکتا ہے تو یہ تو ڈیفرنٹلی اس پہ بین ہونا چاہیے یعنی اس سے پہلے کہتا ہوں کہ اس سے پہلے کہ ہم انتظار کریں کہ اندھی آئی گی ہے نہیں آئی گی انتظار نہیں کریں انتظار کی ضرورت اندھی کا کچھ پتا نہیں ہوتا کسی وقت بھی آ سکتی ہے یہ ہمارے اور آپ کے ہاتھ پہ نہیں ہے ہمیں پہلے سے پتا ہوگا کہ اندھی آئے گی بہت زیادہ اور ہماری یہ تو یہ ہوگا ہے جسد کہا جاتا ہے کہ بارش ہوگی اس دن سورج نکلے ہوتا ہے جس دن کہتے ہیں سورج نکلے گا اس دن توفان آ جاتا ہے تو پلیس یہ جو ٹائٹینک جتنے سائن بوٹس ہیں خدا کے واسطے ابھی سے سوچ لیں بارشوں کا سیزن ہے پورے پاکستان میں ٹھیک ہے اس میں اگر نہیں سوچا اور اگر نہیں سوچیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ بس ٹھیک ہے جائیں گے تو پھر بوچھے گا اللہ تعالیٰ یہ بوچھے گا ڈاکٹ صاحب یہ بتائیے کرنٹ جو لگتا ہے ایک تو پانی کے علاوہ بارشوں میں مہمون ویسے بھی ہر جگہ پہ پانی کی وجہ سے کرنٹ آ جا کرنٹ سے کیسے بچا جائے اس میں دو تین چیزیں ہیں ایک تو وہ کرنٹ جو گھر کے باہر آپ کے پانی کی وجہ سے بارش کی وجہ سے ہو گیا ہے کچھ چیزیں ہیں جو گھر کے اندر بھی ہو سکتی ہیں اب جو باہر ہو رہی ہیں اس میں تو آپ بہت زیادہ اس لیے نہیں کر سکتے کہ پانی ہر طرف ہے کرنٹ ایک دفعہ پانی میں آئے گا تو وہ جہاں جہاں پانی ہوگا وہ پھیلے گا اسی لیے کوشش پہلی احتیاط تو یہ کریں کہ آپ اس طرف چلنے جہاں خوشکی ہے یا جس طرح آپ دیکھنے تار گرا پڑا ہے تو وہاں سے ایوائٹ کریں لیکن اگر ایسی جگہ پہ پہنچی گئے ہیں اور کرنٹ شروع ہو گیا ہے تو میں نے ابھی تک کسی کو ایسا نہیں دیکھا جو اس کو بچانے کے لیے وہاں کودے گا جو جو جائے گا اس کو بچانے ان سب کو کرنٹ لگے گا تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ انڈیویجوال انفرادی ستح پہ کچھ نہیں کر سکتے یہ تو حکومت کو اس کے پورے اقدامات لینے ہوں گے ایک اور بات اگر ہی بھی یہ ہوتا ہے کہ normally جب بارشیں ہو رہی ہوتی ہیں کال بیلز جو ہوتی ہیں گھر کی جو گھنٹیاں اس میں کرنٹ آجاتا ہے جہاں بالکل آجاتا ہے اور اس میں بھی ہوتا ہے کہ آپ سبوز آپ پورے گیلے ہوئے ہیں نیچے پانی آپ نے گھنٹی ہو جائے اس کا دھلتے رہ گیا یہ بات میں کہنے والا تھا اب وہ کرنٹ ہیں جو گھر کے اندر ہوتے ہیں جس میں آپ کی یہ دور بیل ہو گئی اچھا جب بارش کے موسم میں آپ کسی کے گھر گئے آپ راستے میں تا آپ فوری گھر پر پہنچے تو کوشش کریں دور بیل نہ بجائیں دروازہ کھٹ کھٹ آئیں اگر موبائل فون ہے تو ان سے کال کریں لیکن گھنٹی نہ بجائیں گھروں کے اندر آپ نے دیکھئے جو بیلکنی کے ساتھ کمرے ہوتے ہیں میں نے اکثر دیکھا کہ بارش کا پانی بیلکنی سے آتا ہے پھر دروازوں کے ذریعے وہ گھروں میں داخل ہوتا ہے تو دروازوں پر پٹیاں لگتی ہیں وہ مابل کی تقیبا ہر گھر میں پہلے تو ہوتی تھی آپ معلوم نہیں لیکن وہ لگائی جاتی ہیں تاکہ جو پانی ہے وہ سیپ ہو کے اندر نہ آئے انکیس پانی اندر آ رہا ہے اور وہ آپ کے ہوم اپلائنسز کے قریب آ رہا ہے تو پہلا کام یہ کریں کہ آپ جو فریج ہے فریزر ہے یا اس کس ان کی جو زمین پر اس کو بند کر دیں اس کے پلگ نکال دیں اور کوشش کریں کہ اس کے لیے کوئی لکڑی کا جو باٹم ہے اس کا جو بیس ہے وہ لکڑی کا پروائیڈ کر کے اس کے اوپر رکھیں تاکہ کرنٹ ٹرانسمنٹ نہ ہو اچھا یہ جو آپ نے کہا نا فریج اور ڈی فریزر ایک اور چیز جنریٹر جو ہے لوگوں کے عموماً گھر کے وہاں کے حصے میں رکھے ہوتے ہیں وہاں پہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ اوپر سے بارش ہو رہی ہے ایسی چیز ہو دیکھیں لکڑی دکھنا تو ویسی بھی اچھی بہت ہے کہ اگر آپ جنریٹر کچھ لکڑی نہیں رکھیں گے تو وہ فرش ہی اپنی ویبریشن سے فرش ہی توڑ ڈالے گا آپ کا ٹھیک ہے